بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی تو ٹویلز کلاس آج ہم لوگوں نے جو پڑھنا ہے پیج امر 47 کی پڑھا ہے لوکو موشن ان رپٹائلز فشیز اور ایمفیبینز کے بارے ہم ہم پڑھ چکے ہیں تو اب ہم نے جو پڑھنا ہے وہ سپیسیفکلی رپٹائلز کے بارے پڑھنا ہے تو ایمفیبینز نے اپنے اندر تھوڑی سی موڈیفکیشن کی وہ موڈیفکیشن سکیلٹن کی موڈیفکیشن کی بونز کی موڈیفکیشن کی ٹھیک ہے اب انہوں نے اپنے سکیلٹن کے اندر اپنے ڈھانچے کے اندر اس طریقے سے موڈیفکیشن کی کہ اب یہی ایمفیبینز جو ہیں وہ رپٹائلز کے لانے لگے کیوں کیونکہ اب یہ واک بھی کرتے تھے اور رننگ بھی کرتے تھے اس کی بیسٹ اگزامپل اگر آپ کروکوڈائل کو مائنڈ میں لے کے آئیں تو کروکوڈائل جو وہ رننگ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ واک بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر ہم ایمفیبینز جب اپنے اندر سکیلٹن کی ایولوشن کی اس کے اندر مزید جب اڈاپٹیشن کی تو یہ جو اڈاپٹیشن ہیں انہوں نے اپنی بونز کو مزید ڈیویلپ کر لیا مینز آسیفائیڈ کر لیا آسیفائیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فارمیشن آف بونز مینز آپ کو مزید سپورٹ کرنے کے لئے انہوں نے بونز ڈیویلپ کرنی فروگ کے اندر بونز نہیں ہوتی لیکن جاہیے وہی جب فروگ نے ڈیویلپنٹ کی اپنے آپ کو ریپٹائلز میں کنورٹ کے تو اس نے آسیفائیڈ کیا ہے مینز اپنے اندر بونز سب سے پہلے فارمیشن کی تاکہ وہ واک بھی کر سکے اور رننگ بھی کر سکے اب یہ جو اڈاپٹیشن میں یہ انشینٹ ایمفیبینز سے ہوئے مینز جو پہت پرانے اپنی اندر ڈاپٹیشن ہوں کی تو وہ کس میں سنگڑھ مشڑے پلای عن موومنت کیا تھا Cervical Vertibrate Perfect wave ہم بولتے ہیں سرکل کس کو بولتے ہیں ہیڈ لیجن کو تو ہیڈ لیجن کے اندر انہوں نے سرکل ورٹی بریڈ جو تھا جو ہیڈ لیجن کی ورٹی بریڈ تھی اس کے اندر دو طرح کی ڈاپٹیشن کی تھی وہ کیا تھی کہ دو سرکل ورٹی بریڈ نے ڈیویلپ کی ایک اٹلاس اور ایک 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 اٹلاس کیا ہے کہ اگر ہم لوگ ہیمن کے اندر دیکھیں تو بیٹا آپ کو نیک کا سب سے جو اپر والا جو اگر ہم ایک اپر ورٹی بریڈを پڑھتے ہیں جو ھو اپcommوٹاپ موس ورٹی بریaat اپر ایک اٹلاس اٹلاس ڈbesس ہٹم ایک اپر ایک ایک اٹلاس 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 کیسے موجود wirtilling ایکسیس موڈیفائید فور روٹیشنل موومنٹ کا بھی اپنی ہیڈ کو موو کروا سکتے ہیں اور بہت آسانی سے موو کروا سکتے ہیں جبکہ فراغ جو ہے وہ اپنی ہیڈ کو موو نہیں کرا سکتا دائیں بائیں موو نہیں کروا سکتے ہیں جبکہ اگر آپ سنیک کو دیکھیں سنیک بھی رپٹائل ہے تو وہ ہر ڈریکشن میں اپنی سر کو موو کروا سکتا ہے کروکوڈائل کو دیکھیں تو وہ دائیں بائیں اپنے سر کو ایزیلی موو کروا سکتی ہے تو یہ جو سکیلٹینک ڈیویلپ ہوا وہ سرویکل ورٹیبری ڈیویلپ ہوا سرویکل ورٹیبری میں کون سے دو چیزیں